پہلے تو جو کل اسائنمنٹ آپ کو دی گئی تھی وہ اسائنمنٹ چیک کروں گا میں اس کے بعد پھر آج کے لیکچر کی طرف سلیں گے کل کی اسائنمنٹ ہماری یہ تھی کل ہم نے سیکھا کیا تھا کل ہم نے ٹائپس آف فرم سیکھا پہلے کہ پرفیٹ کمپیڈیشن کی فرم ہے ایمپرفیٹ کمپیڈیشن کی فرم ہے اس کے بعد ہم نے فردر دیکھا ٹائپس آف ایکلیبریم پرفیٹ کمپیڈیشن میں شارٹ رن اور لانگ رن اور اس طرح ایمپرفیٹ کمپیڈیشن میں شارٹ رن اور لانگ رن پھر ہم نے یہ سیکھا کہ ایکلیبریم آڈینٹیفائی کرنے کے لیے ریونیو اور کاسٹ دونوں کو کنسیڈر کرنا پڑے گا کل کا لیکچر ہم نے ریونیو کے لیے ایلوکیٹ کیا تھا ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس آف ریونیو پڑے جن میں ٹائپس 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 ٹائ horizontal line تھی marginal revenue average revenue ایک ہی چیز تھے ایک ہی line بن رہے تھے جبکہ imperfect competition میں بھی ہم نے total revenue calculate کیا marginal revenue calculate کیا average revenue calculate کیا لیکن جب imperfect competition کا revenue curve draw کیے تو ہمیں پتہ چلا کہ imperfect competition کا revenue curve different ہے perfect competition کے revenue curve سے perfect competition کا revenue curve horizontal line تھی imperfect competition کا revenue curve جوتے ہیں marginal revenue average revenue اور downward lines ہیں perfect competition کے case میں marginal revenue average revenue ایک ہی curve بنتا تھا imperfect competition کے case میں marginal revenue average revenue different curves ہیں اور پہلے کون سا curve آتا ہے average revenue اس کے بعد marginal revenue یعنی marginal revenue زیادہ slope اس کا downward ہے average revenue کی نسبت یہ ہم نے کل کنسٹ سٹڈی کیے تھے end میں میں نے آپ کو assignment دی تھی کہ آپ نے table کی مدد سے پہلے perfect competition کے revenue curve draw کرنے ہیں پھر table کے بغیر perfect competition کے revenue curve draw کرنے ہیں دوسرے نمبر پہ table کے ساتھ imperfect competition کے revenue curve draw کرنے ہیں اور پھر table کے بغیر imperfect competition کے revenue curve draw کرنے ہیں یعنی total چار ڈائیگرام آپ سے required تھی دو ڈائیگرام میں curve with table اور دو ڈائیگرام میں curve without table یہ اپنے سامنے رکھی assignment تاکہ میں اس کو چیک کر لوں جی میرے بھائی assignment کی در آپ کی دیکھیں جلدی دکھاتے جائے ڈائیگرام کی طرح ہے ٹیبل کی طرح ہے یہ تو بھی بیٹھے بیٹھے آپ نے ایک میرے میں لائنے لگا دی ہوں گی اور perfect competition کی ڈائیگرام کی طرح ہے ایک گھر سے کر کے نہیں آئے گھر سے کرنے والے کا یہ نہیں ہوتا سائنمنٹ یہ شوشان یہ ٹیبل ہے ہمارا ایوریج ابنیو مارجن پرائس کریکٹ اور یہ ٹیبل کے بغیر آپ نے بنا دیا ٹیبل کے بغیر پریکٹس اس لئے کروا رہا ہوں کہ آئندہ ہم نے جو ڈائیگرام ڈراؤ کرنی ہے وہ ٹیبل کے بغیر کرنی ہوگی ٹیبل کے ساتھ ڈائیگرام بنوانے کا پرپس یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ mentally satisfied ہو جائیں کہ ہاں اگر ٹیبل کے ساتھ بھی بنائیں تو اسی طرح کی ڈائیگرام بنے گی جب ایک دفعہ آپ confident ہو جاتے ہیں کہ ہاں سر ٹھیک پڑھا رہے تھے اسی طرح ڈائیگرام بن دیا ٹیبل کے ساتھ تو پھر آئندہ ہم ٹیبل کے بغیر ڈائیگرام بنائیں گے جی اگر اگر کہیں ہمیں کرب بنا کے بتاؤ ٹیبل بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے دیکھیں گے requirement میں کیا کہہ رہا ہے اگر requirement میں کہہ رہا ہے with the help of table تو پھر with the help of table بتائیں گے اگر کہہ رہا ہے table required نہیں ہے table نہیں بتائیں گے آپ نے دیکھا ہوا کچھ question میں وہ کہہ دیتا ہے کہ explanation is not required کچھ question میں کہہ دیا گرام is not required ٹھیک ہے تو ہم نے questions کی instruction کے مطابق اس کو solve کرنا ہے اور imperfect competition کی کدھر ہے میرے بھائی شاباش imperfect competition میں calculation آپ نے کر لی ٹھیک ہے good excellent excellent بہترین انڈ بے آپ نے نام بھی لکھ دی ہے perfect شاباش جی آپ ایسے بھی کچھ دکھاتے مجھے کوئی صورت دکھاتے price is equal to average revenue is equal to marginal revenue labeling بھی بلکل ٹھیک ہے table کے ساتھ اور table کے بغیر شاباش یہاں پہ آپ اپنے calculation کی price quantity total revenue آپ اینڈ پہ لے گئی ہے ویسے کوئی issue تو نہیں ہے لیکن quantity اور price کے فوراں بعد اگر total revenue آ جائے وہ زیادہ بہتر ہے calculation میں سان نہیں ہوتی بہرحال کوئی issue نہیں ہے اس میں average marginal revenue correct جی میرے بھائی آپ دکھا دیجی table کے ساتھ average revenue چلیے correct شاباش ٹھیک ہے چلیے کیا ہم سارے اب اس بات پہ agree کرتے ہیں کہ perfect competition میں اگر ہم revenue curve بنائیں گے تو وہ ہمیشہ horizontal line آئے گی اور imperfect competition میں revenue curve بنائیں گے تو downward curves آئیں گے اس پہ مطمئن سیٹس وینٹ assignment کا پرپس جی آگے چلتے ہیں آگے چلنے سے پہلے previous lecture میں سے کوئی question پوچھنا چاہتے ہوں تو پوچھ لیجیے question number 17 چلی ہاں question discuss کر لیتے ہیں explain the relationship between average revenue and margin ar or mr یہ تو پتہ چل گیا کس کو کہہ رہا ہے average revenue and margin under monopoly monopoly کو underline کر لیجئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ bracket میں لکھ دیجئے imperfect competition ٹھیک ہے imperfect جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ مارکٹ میں زیادہ تر دکانیں perfect competition والی ہوتی ہیں کہ imperfect والی آپ نے کہاں imperfect والی کیونکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لکھ کے لگائے اور fix price shop تو imperfect competition کی آگے بہت سی types ہیں جو ہم ہم نے ابھی نہیں پڑھنی ابھی نہیں پڑھنی ہم نے ان میں سے ایک monopoly بھی ہے تو father timing ہم اس کو منوپلی نہیں پڑھ لے بلکہ imperfect competition پڑھ لیا ہے تو بتائیے relationship کیا average revenue margin revenue کا imperfect competition ہوئی relationship یہ ہے کہ دونوں کا slope ڈاؤن ورڈ ہوتا ہے اور margin revenue کا slope زیادہ ڈاؤن ورڈ ہوتا ہے average revenue کی نسبت ہے ٹھیک ہے average revenue کی نسبت ہے یہ relationship ہے سیمپا اور اگر یہ ہی اس نے ہم سے پوچھے کہ perfect competition میں کیا relationship ہے تو ہم کہیں گے کہ سیم میں تیماؤں یہ لیکن اگر شے نمبر کے ساتھ پوچھ لے تو اب یہ ظاہر ہے ہمیں اس کو table اور diagram بھی بنا لگے دینی پڑے گی ٹھیک ہے تو بنا لیں کہیں گے table کے مسئلہ دانے ہیں one two three four five 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 اور اس کے آگے calculation کر دیں ساری چھاپ دیں اور کی question جی جی سیونڈی ٹو میں ہاں سیونڈی ٹو میں ویری لانگ رن کی ڈیفینیشن ہے ایک یہ ابھی آپ نے نہیں کرنی exogenous factors اس میں term use ہو رہی ہے میں ویری لانگ رن ابھی پڑھا ہی نہیں را آپ کو اس کے ساتھ لکھتے پینڈنگ کبھی کبار ایسا ہوتا چلتے چلتے کسی concept کو میں آپ کو پینڈنگ کروا دیتا ہوں آپ کو یاد ہے chapter two میں اینڈ میں concept تھا وہ perishable goods والا وہ پینڈنگ کروا دیا تھا پھر chapter three کے بعد واپس آکے کروایا بھی تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں elasticity کا concept use ہو رہا تھا جو کہ elasticity کا topic پڑے بغیر سمجھ میں نہیں آنا تھا تو اسی طرح کچھ concept اگر ایسے آتے ہیں for the timing ہم انہیں پینڈنگ کر دیں گے بعد میں cover کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ شاہد ان کو سمجھنے کے لیے جو concept چاہیے ابھی ہم نے وہ نہیں سکھا تو اس کے ساتھ بھی لکھ دیں پینڈنگ ٹھیک ہے تاکہ آپ کی نشاندہ ہی رہے کہ یہ concept ابھی ہم نے نہیں کیا اگر میں بھول بھی جاتا ہوں آپ مجھے highlight کروا سکے chapter end پہ کہ سر اس chapter میں بھی یہ concept رہتا ہے جی اور کی question کوئی question نہیں آج کے لیکچر کی طرف شلے کل کے لیکچر میں ہم نے یہ سکھا تھا کہ اگر ہم firm equilibrium identify کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے curves چاہیے ہوں گے دو طرح کا data چاہیے ہوگا revenue کا اور cost کا کیونکہ firm equilibrium وہ ہوتا ہے جہاں پہ profit maximum ہو that level of price and output where profit is maximum اور profit جو ہے وہ revenue اور cost دونوں سے مل کے بنتا ہے تو اسی لیے maximum profit کا point identify کرنے کے لیے ہمیں revenue کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا cost کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا پھر maximum profit والی figure سامنے آئے گی situation سامنے آئے گی picture کل کے لیکچر میں revenue پڑھ لیا perfect competition میں بھی imperfect میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں cost کے بارے میں اور cost کے بارے میں پہلی چیز یہ ذہن میں رکھئے کہ چاہے perfect competition ہو چاہے imperfect competition ہو دونوں صورتوں میں cost structure same رہے گا cost کے curve perfect یا imperfect کی وجہ سے change نہیں ہوتے revenue کے curves perfect اور imperfect کی وجہ سے change ہوتے ہیں cost کے curve perfect imperfect کی وجہ سے change وہ چاہے perfect competition والی فارم ہے چاہے imperfect والی ہے وہ دونوں صورتوں میں same ہوگا بھئے آپ خود سوچیں اگر ہماری ایک فارم ہے ہم کسی کے پاس اپنا رامڑیلہ خریدنے کے لیے جائیں اور ہم کہیں سر ہم نے اپنی price fix رکھی ہوئی ہے اس لیے ہمیں سستی چیزیں دیں اور دوسری فارم کہیں سر ہم تو جب price اپنی change کرتے رہتے ہیں ہمیں سستی دیں کیا وہ supplier کو اسی سے فرق پڑتا ہے وہ کہے کہا بھائی میری بلاس یا price fix رکھیں یا نہ رکھیں میں نے تو آپ کو چیزیں ایک ہی rate پہ دینی ہے تو جب ہم چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں ہماری جو cost incur ہو رہی ہوتی ہے وہ اس چیز پہ dependent نہیں ہوتی کہ ہماری price fix ہے یا change ہو رہی ہے اسی لیے cost curve جو ہوتے ہیں cost structure جو ہوتا ہے وہ چاہے perfect competition والی فارم ہے چاہے imperfect competition والی فارم ہے دونوں فارم میں ایک جیسے curves ہوں گے یہ بات سمجھ آگی پہلا سوٹ اب دوسرا آگے چلتے ہیں کل ہم نے پہلے concept شکھا تھا revenue میں types of revenue کتنی طرح کے revenue سکھتے ہیں کون کون سے total revenue marginal revenue average revenue total revenue marginal revenue average اچھا مجھے بتائیے accountants جب فیصلہ کرتے ہیں وہ کس base پہ کرتے ہیں accountants جب آپ counting کر رہے ہوتے ہیں کسی company کا profit نکالنا ہوتا ہے کس base پہ فیصلہ کرتے ہیں total cost total revenue کی base پہ یا average marginal cost average marginal revenue کی base پہ total cost آپ سے کہا جاتا ہے بھئی یہ data company کا بتاؤ profit کتنا ہے آپ total cost calculate کرتے ہیں total revenue calculate کرتے ہیں فرق کہتے ہیں کہ یہ profit ہے average اور marginal تو نہیں کرتے لیکن یاد رکھیں economics میں جب ہم نے decision making کرنی ہوتی ہے ہمارے لیے ultimately پہنچتے ہیں ہم total profit کے اوپر ہی ہیں لیکن decision making کے لیے ہم average اور marginal کو consider کرتے ہیں decision making کے لیے total کو consider نہیں کرتے ہیں یعنی ہم decision کریں گے average اور marginal کی base پہ indirectly total profit ہی بڑھا ہوگا لیکن decision کی basis کیا ہوں گے ہماری average اور marginal economist یاد رکھیں economist کے لیے total کی بجائے decision making کے لیے average revenue اور marginal revenue زیادہ اہم ہیں اسی طرح cost میں ہم یہ سیکھیں گے کہ economist کے لیے decision making کرتے ہوئے average cost اور marginal cost زیادہ اہم ہے total cost کے نسبت اب یہ کیوں زیادہ اہم ہے یہ آگے سبجیکٹ میں چلیں گے پھر ہی میں آپ کو explain کروں گا فلحال rule بتا رہا ہوں آپ کو اسی لیے آپ نے دیکھا کل ہم نے total revenue calculate کیے تو میں نے اسی پہ بس نہیں کر دیا آپ کو marginal revenue اور average revenue بھی calculate کرویا ٹھیک اور پھر کرو بھی جو بنائے تھے کس کے بنائے تھے بھلا total revenue کا کرو نہیں بنوائے تھا آپ سے کیونکہ مجھے پتا ہے بعد میں decision making ہم نے اس کی بیس پہ کر دیں total کی بیس پہ decision making کرنی ہوتی تو آپ سے total کے کر بناتے ہیں types of revenue کر پڑھ لیا آج نے types of cost کتنی ہے types of cost تین types of cost total cost marginal cost average cost بالکل جس طرح revenue total revenue marginal revenue average revenue اسی طرح total cost marginal cost اور average cost اب مجھے بتائیے economist کے لیے ان تینوں میں سے کون سے والی cost اہم ہوگی marginal cost اور average cost تو اب ان کا analysis کرتے ہیں مجھے بتائیے کل ہم نے total revenue کا concept بڑھا تھا total revenue کی equation کیا ہے کیسے calculate کرتے ہیں total revenue is equal to output یا quantity multiplied by price یا average revenue ایک ہی بات ہے price یا average revenue ایک ہی بات ہے نا price is equal to average revenue یہ کل آپ کو بتایا ہوئے نا لکھوایا بھی تھا price اور average revenue ہمیشہ equal ہوتی ہیں average revenue اور marginal revenue ہمیشہ equal ہوتی ہیں statement true or false 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 ہاں perfect competition میں true ہے perfect competition میں average revenue margin revenue سیم ہوتے ہیں imperfect competition میں false ہے imperfect competition میں average revenue margin revenue سیم نہیں ہوتا ہے total revenue total revenue total revenue is equal to average revenue is equal to is equal to price is equal to total cost is equal to output or quantity multiplied by average revenue is equal to total revenue is equal to total revenue سے زیادہ باہرحال پڑھ لیتے ہیں انہوں نے شاید اس لئے انہوں نے کہا کہ کنفیون نہ ہو جیسٹون کو total cost is equal تو بھئی اس فارملے سے اگری کرتے ہیں total cost is equal to fixed cost پلز اچھا تو مجھے یہ بتائیے کہ fixed cost کیا ہوتی ہے output output ہو یا نہ ہو یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ سر output ہو یا نہ ہو وہ ہم نے انکر کرنی ہی ہوتی ہے output ہو یا نہ ہو output کم ہو یا زیادہ ہو وہ کرنی ہی کرنی ہے اور variable cost کیا ہوتی ہے جو vary کرے گی اگر تو آپ کی output ہو رہی ہے تو وہ variable cost ہوگی output نہیں ہو رہی variable cost نہیں ہوگی output زیادہ ہو رہی ہے variable cost زیادہ ہوگی output کم ہو رہی ہے variable cost کم ہوگی یہ ہے variable cost بھئی fixed cost کی کوئی اگزیمپل دے سکتے ہیں rent of building اب ظاہر ہے یہ building for example اگر rent پہ ہے building تو اس میں چاہے سرون کوئی پڑے یا نہ پڑے اونر کوئی اس سے اگز نہیں ہو کہ کہ بھائی مجھے تو میرا rent دیجئے اور چاہے کم سرون پڑے ہیں یا زیادہ پڑے اونر کو اس سے بھی اگز نہیں یہ ہے fixed cost اور کیا اگزیمپل ہے insurance expense factory کی انشورنس کرواتے ہیں production ہو یا نہ ہو اس سے انشورنس کمپنی والوں کو کوئی اگز نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے انشورنس لے لیں گے اچھا اب variable کی بتائیے variable cost کی کیا اگزیمپل ہے جو output کے ساتھ بڑھتی ہیں output زیادہ ہوگی variable cost زیادہ ہوگی output کم ہوگی variable cost جیسے material کی cost جیسے wages ورکرز کو سیلیز وہ ہی سیلی کہلیں ویجیز کہلیں ٹھیک ہے وہ اگر تو ورکرز جو ہے وہ آپ کی production بڑھے گی آپ ان کو ہائر کر کے سیل ویجیز دیں گے وردہ نہیں دیں گے ہاں اکاؤنٹنگ میں آپ نے پڑھا ہوگا کچھ ہمارے ایمپلائیز ایسے ہوتے ہیں جو کی آفیس میں رکھے ہوتے ہیں ہم نے وہ اس purpose کے لئے کہ production ہو یا نہ ہو ان کو ہم نے رکھنا ہی رکھنا ہے دوسرے purpose کے لئے administrative purpose کے لئے وہ fix cost میں ہو جائے گا اگزیم میں سب سے بڑی پہچان کہ کوئی fix cost ہے کہ variable cost ہے سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ دیکھیں کہ جب output zero ہے کتنی cost ہے zero output پہ جتنی بھی cost ہوگی ساری کی ساری fix cost fix cost ٹھیک ہے اور جب zero سے one پہ پہنچیں گے تو جتنی بھی cost increase ہوئی ساری کی ساری variable ہے ساری کی ساری variable ہے یہ بات سمجھائی اگر ایک تو طریقہ fix cost variable cost پہچاننے کا ایک تو طریقہ یہ ہے nature of expense سے پہچان لیں کہ rent ہے fixed ہے لیبر ہے variable ایک طریقہ یہ ڈیٹا سے بھی پہچانا جا سکتا ہے zero output پہ جتنی بھی cost ہوگی وہ ساری کی ساری fixed cost ہوگی ہے تو fixed cost اور variable cost ہاں جا گیا total cost کے دونوں فارملے بتا دیئے دونوں طرح سے calculate agree کرتے ہیں دونوں طرح سے calculate ہو سکتے ہیں اچھا ایک concept ہے difference between explicit cost اور implicit cost explicit explicit کا مطلب ہوتا ہے clearly جو ظاہری طور پہ ہو implicit کا مطلب جو چھپی ہوئی ہو cast ہے لیکن چھپی ہوئی ہے similar concern میں نے آپ کو کچھ اور الفاظ میں سمجھایا ہوگا ہے explicit cast کا مطلب یہ ہے ایسی cast جو ہمیں ہمارے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہو جیسے جیسے آپ کوئی بھی چیز پر چیز کرتے ہیں جدہا cash pay کرتے ہیں implicit cost وہ ہے جو ہمیں ہاتھ سے جاتی ہی نظر نہیں آتی لیکن ہمارا حرشہ ہوا ہوتا ہے ٹیک ہے نہیں نہیں ٹیکس بھی ہم pay pay کرتے ہیں opportunity cost شعبات اچھا مجھے یہ بتائیے اگر میں حفیظ سینٹر جاتا ہوں اور حفیظ سینٹر میں نے لیپ ٹاپ ہوئی اتنا ہے بائیک پہ گیا حفیظ سینٹر اور ساٹھ ہزار بائیک ہے چالیس ہزار کی خریدی نہیں نہیں بائیک اور میں حفیظ سینٹر گیا پارک کی اور میں نے کہا چلو بیس روے بچاتے ہیں میں نے کوئی ٹکٹ وہ اس کا نہیں لیا پارکنگ ٹکٹ اور اندر جا کے ساٹھ ہزار کا لیپ ٹاپ لیا باہی رایا دیکھا بائیک گائب اب میں گھر واپس آ گیا ہمسائے نے میرے سے پوچھا سر یہ لیپ ٹاپ کتنے میں آپ کو پڑا ایک لاکھ میں کہوں گا ایک لاکھ ایک لاکھ کیسے سنیں بیس روپے نہیں بھائیا واپس آنے میں پیٹرول کا بھی تو خرچہ لگنا تھا اس کو نیٹ گھر لیں بارہ مین کنسائٹ کے پر آتے ہیں اس میں سے ساٹھ وہ کہے گا اچھا سر دکھائیں میں کہوں گا یہ ساٹھ ہزار رسید ہے جو میں نے دکاندار کو ساٹھ ہزار اپنے ہاتھ سے دیا میری جیب سے آؤٹ فلو ہوا اور اس نے مجھے رسید دی یہ ساٹھ ہزار یہ کیا ہے ایکسپلیسٹ کارس کلیرلی جو آؤٹ فلو جو میری جیب سے نکل کے پیسے کیش کی شکل میں دوسرے کے پاس گئے یہ ہوتا ہے ایکسپلیسٹ کارس اور امپلیسٹ کارس کیا ہے جو میں نے کیش کی شکل میں پیل نہیں کیا لیکن میرا خرچہ ضرور ہوا میری بائیک چالیس ہزار وہ ہے فورٹی تھاؤزن جو ہے وہ امپلیسٹ کارسٹ ہے اور سکسٹی تھاؤزن ایکسپلیسٹ کارسٹ ہے ایکسپلیسٹ کارسٹ امپلیسٹ کارسٹ میں فرق سمجھایا ایک بندہ دس ہزار پی کی نوکری پہ لگا ہے وہ اس دس ہزار کی نوکری کو چھوڑ کے بزنس کرتا ہے اور یہ بزنس کا رزلٹ آپ کے سامنے لکھنا ہوں سینج اس نے کی بیس ہزار کی اور کاس جو اس کے خرچے ہوئے ٹوٹل جو اس نے پیک ہی ہے ایکسپینسز پیڈ یہ ہوئے فورٹین تھاؤزنڈ کے اور اس نے کاؤنٹنگ پڑی ہوئی ہے تو پروفیٹ کلکولیٹ کیا سکس تھاؤزنڈ کا بتائیے کیا یہ آپ کلکولیشن کو درست مانتے ہیں وہ کہتا بھئی مجھے تو چھے ہزار کا پروفیٹ ہوا بہت اچھی بات ہے میں یہ ہندہ بھی یہی کام کرتا ہوں کیا اکاؤنٹنگ میں تو ٹھیک ہے لیکن اکنامکس میں بھائی ٹھہہ جاؤ آپ نے ایکسپلیسٹ کاسٹ شامل کی ہے جو کیش آپ نے پے کی ہے لیکن امپلیسٹ کاسٹ بھی تو ہے بھائی امپلیسٹ کاسٹ کونسی ہے وہ جو آپ کی اپرچونٹی کاسٹ ہے جو آپ سیلی چھوڑ کے گئے تو امپلیسٹ کاسٹ بھی اکنامکس میں انکلوڈ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہم کہیں گے بھائی اس کو ایسے کلکولیٹ کرو ٹین تھاؤزنڈ وہ بھی ڈالو اب دیکھو کیا ریزلٹ آیا نیٹ سکس تھاؤزنڈ کا پروفیٹ نہیں بلکہ فور تھاؤزنڈ کا لاؤس ہے آپ فوری طور پہ اس کام کو چھوڑ کے نوگری پہ واپس جائیں اب آپ خود بتائیں کونسا ڈسکین بہتر ہے کاروبار کرتا ہے بزنس وہ کرتا رہے گا given کہ یہ ساری سیچویشن سیم رہتی ہے بزنس تو اسے چھہزار روپیاں ملتا رہے گا لیکن اگر وہ جوب پہ جائے گا تو اسے دس ہزار روپیاں ملتا رہے گا اکنومکس کیا کہتی ہے بہتر کیا ہے جوب پہ جائے اکاؤنٹنگ کیا کہتی ہے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا نیلس بہتر ہے خود بتائیے کیا ہمیں ایکسپلیسٹ کارس امپلیسٹ کارس دونوں کو شامل کرنا چاہیے کہ صرف ایکسپلیسٹ کارس کو تو ڈسین میکنگ کرنے کے لئے یاد رکھیں ایکسپلیسٹ کارس امپلیسٹ کارس دونوں کو اکنومکس میں ہم کیا کر تھییا کلیر ہو گیا فرق ایکسپلیسٹ تونوں ڈسین میکنگ میں آگئے چلتی ہے پھر اس نے کہا یہ کرب میں میں آپ کو بنا کے دکھاتا ہوں کس کا کرب فیکس کارس اور ویرییبل کارس کا فیکس کارسا اور ویرییبل کارس آپ نے کبھی فیکس کارس و ویرییبل کارس کا کرب بنایا ہے کلی رات سے؟ کی پس Wouldを کبھی بنایا ہے؟ کس طرف میں بنایا تھا؟ کیوں ہمیں بنایا تھا شاہبار دیکھیں فکس کاس کیا صحیح کرب بنا ہے فکس کاس کا کرب ذرا گوہ سے دیکھیں بتائیے کیا یہ صحیح بنا ہے دیکھیں یہ لیول آف آوٹ پوٹ کے ساتھ ویری نہیں کر رہا لیول آف آوٹ پوٹ کے ساتھ ویری آوٹ پوٹ زیرو ہے پھر بھی فکس کاس وہی ہے آوٹ پوٹ انکریز ہو رہی ہے پھر بھی فکس کاس اگری کرتے ہیں فکس کاس کا کرب صحیح بنا ہے اس کے ساتھ ٹک لگا دوں کہ میں نے آپ نے مجھے اوکے کر دیا کہ صحیح چلی ہے اب آتے ہیں ویریبل کاس کی طرح ویریبل کاس کا کرب ہے یہ دیکھیں جب پروڈکشن زیرو ہے ویریبل کاس کتنی ہے زیرو اور جب پروڈکشن انکریز ہو رہی ہے ویریبل کاسٹ بھی انکریز ہو رہی ہے جب پروڈکشن زیرو ہے ویریبل کاسٹ بھی پروڈکشن آوٹ پوٹ انکریز ہو رہی ہے ویریبل کاسٹ بھی انکریز دیکھیں انکریز ہو رہی ہے ڈیکریز تو نہیں ہو رہی پہ ڈاؤن وارڈ تو نہیں آرہی اوپر ہی جا رہی ہے نا اب آپ کے ذہن میں فوراً ایک کوئیسن آئے ہیں دیکھیں ٹوٹل کاسٹوں سے آنے کے ذاتے ہیں وہ تو فیکس اور ویریبل دونوں کا ڈیفرنس ہے اور چونکہ ٹوٹل کاسٹ میں گھر سے سنے گا ٹوٹل کاسٹ میں جو بھی چینج آتا ہے ویریبل کاسٹ کی وجہ سے آتا ہے ٹوٹل کاسٹ میں جو بھی چینج آتا ہے ویریبل کاسٹ کی وجہ سے آتا ہے اس لئے ٹوٹل کاسٹ کے کرو کی شیپ بھی وہی ہے جو ویریبل کاسٹ کے وجہ بات سمجھ آئیے آپ کو تو اثر میں تو ٹوٹل کاسٹ ہوئی اور ڈراؤ کیا ہے کنسیفٹ لو سمجھانے ہیں فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کا فکس کاسٹ ہوکے ویریبل کاسٹ میں سمجھ آتا ہے ڈیفینیشن سے میچ کرتا ہے کہ جب آؤٹ پوٹ بڑھے گی ویریبل کاسٹ بڑھے گی آؤٹ پوٹ کم ہے دیکھیں آؤٹ پوٹ بڑی جیسے جیسے بڑھے ہی ویریبل کاسٹ بڑھائی ہے آؤٹ پوٹ کم کرتے جائیں ویریبل کاسٹ کم ہوتی جائے گی یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک کوئسن آنا چاہیے سر آپ نے ہماری زندگی مشکل کیوں کر دی آپ نے ویریبل کاسٹ یہ گمن گیریہ ڈال کے کیوں بنایا یہ سیدھا اگر ویریبل کاسٹ بناتے تو یہ بھی تو ٹھیک تھا یہ بھی تو وہی کنسٹ بتا رہا ہے کہ جب ویریبل کاسٹ جب آؤٹ پوٹ زیرو ہے ویریبل کاسٹ زیرو آؤٹ پوٹ بڑھاتے جاؤ ویریبل کاسٹ بڑھتی جائے گی آؤٹ پوٹ کم کرتے جاؤ ویریبل کاسٹ کم ہوتی جائے گی یہ گھومنے والا ویریبل کاسٹ کر کیوں بنایا اس کا آنسر میں اب بھی نہیں دے رہا آپ کو اس کا آنسر تھوڑی دیر کے بعد دوں گا لیکن آپ کے ذہن میں اکاؤنٹنگ میں آپ کا جو بھی کرب بنائے گا ویریبل کاسٹ کا وہ ہمیشہ یہی کرب بنائے گا سیدھی لائے صرف ایکانومیسٹ جب کبھی ویریبل کاسٹ کا کرب بنائے گا یہ تھوڑا سا کرب والی شیپ دے کے اوپر لے کے جائے گا یہ میں ابھی نہیں بتا رہا کس کی وجہ سے لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ کرو کا فرق ہے کاؤنٹنگ کا ویریبل کاسٹ سیدھی لائن ہوتا ہے ایکانومیسٹ کا ویریبل کاسٹ وہ تو ادھر بھی ہو سکتے ہیں کام ہوتا ابھی نہیں بتا رہا اس کو میں کوئسن مارک لکھ رہا ہوں نہیں نہیں ابھی اس کو کوئسن مارک لکھ رہا ہوں آگے چلتے ہیں فکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ میں فرق سمجھ آ گیا اب آگے چلتے ہیں مارجنل کاسٹ بھی مارجنل کاسٹ مارجنل ریبنیو کیا تھا جی میرے بھائی مارجنل ریبنیو کیا تھا مارجنل ریبنیو ایڈیشنل ریبنیو ڈو ٹو ایڈیشنل آؤٹ پوڈ مارجنل کاسٹ کیا ہوگا ایڈیشنل کاسٹ ڈیو ٹو ایڈیشنل آؤٹ پوڈ پبیوی ریبنیو کی بجائے کاسٹ کا ورڈ فیٹ کرتے ہیں وہیی ڈیفینیشنل آجائے گی اچھا مارجنل ریبنیو کا فارملہ کیا تھا چینج ان ٹوٹل ریبنیو ڈیوائڈڈ وائی چینج ان آؤٹ پوڈ یہ ہے فارملہ مارجنل کاسٹ کا چینج ان ٹوٹل ریبنیو ڈیوائیڈ وائی چینج ان آؤٹ پوڈ مارجنل کاس کا فارملہ کیا ہے چینج ان ٹوٹل کاس ڈیوائیڈڈ بے چینج ان آؤٹپوٹ یا چینج ان کونٹیٹی یہ کلیر ہو گیا آپ کو اچھا مارجنل کاس کا فارملہ کلیر ہو گیا تو بتائیے ایوریج کاس کا فارملہ کیا ہے ٹوٹل کاس ڈیوائیڈ بے آؤٹپوٹ سمپل جیسے ایوریج ایوریج کاس کا فارملہ کلیر کیا تھا اس طرح ایوریج کاس کا بھی مجھے بتائیے کیا کنکلین کے اوپر لا رہا ہوں کیا آپ کو ٹوٹل کاسٹ مارجنل کاسٹ ایوریج کاسٹ کنسیپٹ سمجھا گیا کیا ہوتی ہے کیا آپ کو ان کی کلیر کلیر ہو گئی کیسے کلیر کرتے ہیں اگر آپ کو کی ڈیٹا دیا جائے تو کلیر کر لیں گے کیا آ جائیے یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے اس میں پہلا کالم ہے آؤٹ پوٹ کا پہلے کوانٹیٹی زیرو پھر ون ٹو تھری فور فائف سکس سیون کلیر پھر ہے فکس کاسٹ زیرو پہ کتنی ون پہ کتنی ٹو پہ کتنی تھری پہ فور فائف بھئی یہ چینج کیوں نہیں ہو رہی فکس رہا ہے فکس رہا ہے تو فکس ہی رہے گی اور دیکھیں یونٹ زیرو پہ بھی انکر ہو رہی ہے فکس کاسٹ آگے چلتا ہے ویریابل کاسٹ یونٹ زیرو پہ کتنی ہے ون پہ کتنی ٹو پہ کتنی تھری پہ کتنی فور پہ کتنی فائف پہ سکس پہ سیون پہ کلیر ہوا جی اب دیکھتے ہیں ہماری کلاس میں اکنومکس کا ماسٹر کون بیٹھ اور پچاس روے نام دوں گا جو ایک سوال کا جواب دے گا بھئیہ پہلے سوال کا جواب دے دیجئے ایسا ٹھیک ہے چلے ویریابل کاسٹ پہ غور کیجئے ایک دفعہ پھر زیرو ٹین نائنٹین ٹوئنٹی سیمن ٹھرٹی فور ٹھوٹی فائف سکسٹی فائف ہنڈرڈ میرا خیال تو یہ ہے اچھا یہ والا کنسیپٹ اور یہ والا کنسیپٹ آنسر ایک ہی ہے میرا کو یہ خیال ہے میں نے کاؤنٹنگ پڑی کوئیسنز کیے اس میں تو یہ ہوتا تھا یونٹ کی کاسٹ اگر دس روپے ہے تو ایک یونٹ بنایا کاسٹ ہوگی دس روپے دو بنایا کاسٹ ہونی چاہیے بیس تین بنایا تیس چار بنایا چالیس پانچ بنایا پچاس ساٹھ بنایا چھے بنایا ساٹھ ساتھ بنایا تو ستر ہونی چاہیے یہ عجیب سی بات ہے کہ پہلے آوٹپوٹ بڑھ رہی ہے تو یونٹ سستہ پڑھ رہا ہے کاسٹ کم ہو رہی ہے دیکھیں اوورال بیسز میں مطب اوورال بڑھ رہی ہے لیکن انکریمنٹل جو مارجنل ایفیکٹ آ رہا ہے وہ کم ہے پہلے یونٹ دس میں پڑھا دوسرا نو میں تیسرا آٹھ میں چوتھا سات میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹھیک ہے پہلے تو کاسٹ کا انکریز جو آ رہا ہے وہ کم ریشو سے آ رہا ہے بعد میں جو انکریز آ رہا ہے زیادہ ریشو سے آ رہا ہے یہ سیم کیوں نہیں ہے بھئی ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا کے بتانا جس کو آنسر آتا ہو نہیں نہیں ورنہ کویسٹن کینسل ہو جائے گا بھائی نے کہا ایکانومیز آف سکیل کی وجہ سے غلط لا آف ویریبل پرپورشن کی وجہ سے شاہ باش اب مجھے یہ بتا دیجئے لا آف ویریبل پرپورشن اچھا ایک میرے بھائی نے کہا تھا ایکانومیز آف سکیل اور ڈس ایکانومیز آف سکیل کی وجہ سے انہیں میں نے کہا غلط انہوں نے کہا لا آف ویریبل پرپورشن کی وجہ سے انہیں کہا صحیح ان کو کیوں غلط کیا یہ آپ نے صحیح جواب دیا تھا دل کر رہا ہے پچاس سر پہ آپ کو دون آپ بہرحال کوئی بات بھائی آپ نے شاہ باش لانگ رن کا آنسر دیا یہ لئے بھائی پچاس سر پہ تمہارے بھی بند پہ ہیں شاہ باش یہ ان کو بھی دیجئے یہ ان کو بھی دیجئے سن لیں سن لیں بھائی انہوں نے جواب دیا یہ کنسپ یہ کنسپ میرے بھائی دیکھو فیکس کاسٹ اور ویریبل کاسٹ ہے تو ایکانومیز آف سکیل اور ڈس ایکانومیز آف سکیل کا جو کنسپٹ ہے وہ شارٹ رن کا ہے کہ لانگ رن کا تو یہ شارٹ رن ہے کہ لانگ رن ہے شارٹ رن کیسے پتہ چلا شارٹ رن ہے فیکس کاسٹ بھی ہے اس لئے اس میں ایکانومیز آف سکیل ڈس ایکانومیز آف سکیل ریزن نہیں ہے بلکہ کیا ریزن ہے لا آف ویریبل پروپورشن چلیے آپ نے لا آف ویریبل پروپورشن کہا بلکل ٹھیک لا آف ویریبل پروپورشن کے دو فیزز ہیں لا آف انکریزنگ ریٹن لا آف ڈکریزنگ ریٹن بتا سکتے ہیں ویسے اگر مارجنل والا آپ کارنا فیل کر دینا تو پھر تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں لیکن میں مارجنل کے بغیر ویریبل پروپورشن کرانا چاہ رہا ہوں آپ بتا سکتے ہیں کہ زیرو سے لے کے فائیو زیرو سے لے کے تھرٹی فور تک یہاں تک کون سا لا آف کام کر رہا ہے لا آف انکریزنگ ریٹن اور یہاں سے لے کے یہاں تک کون سا لا آف کام کر رہا ہے لا آف ڈکریزنگ ریٹن لا آف ڈکریزنگ ریٹن یہ انکریزنگ ریٹن ہے اور یہ ڈکریزنگ اب ذرا اس کو ویریفائی کرتے ہیں فکس کاسٹ ٹین ویریبل کاسٹ زیرو ٹوٹل کاسٹ کتنی ہوئی اس کا مطلب ہوا زیرو آوٹ پوٹ پہ جتنی بھی کاسٹ ہوگی ساری کی ساری فکس کاسٹ ہوگی ون آوٹ پوٹ پہ ٹین ٹین زیرو ہوگی ٹھیک ہے مارجنل کا چلے زیرو ہے تو ادھر زیرو بھی چاہیے لکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے یونٹ پہ مارجنل کا کس کتنے ٹین چینجن ٹوٹل کانس ڈیوائیڈ بھی چینجن آرپورٹ چینجن آرپورٹ چونکہ ایک ہی ہوتا ہے تو ڈیوائیڈ بھی ون ہمیشہ وہی آنسر آئے گا ٹین دوسرے پہ نائن تیسرے پہ سیب ایلیون ٹوئنٹی تھرٹی فائل اب دیکھیں مارجنل کاسٹ پہلے مارجنل کاسٹ پہلے ڈیکریز ہو رہی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اور پھر اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک انکریز تو دیکھیں ہمارا جو انکریزنگ ریٹرن اور ڈیکریزنگ ریٹرن والا کنسپٹ تھا یہاں پہ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اور یہی وجہ ہے ویریبل کاسٹ کے سٹیڈ لائن نہ ہونے کی اگر تو ہمیشہ ویریبل کاسٹ ایسے چلتی نا ون پہ ٹین ٹو پہ ٹونٹی تھری پہ تھرٹی فور پہ فورٹی فائی پہ ففٹی سکس پہ سکسٹی سیون پہ سیونٹی تو یہ سٹیڈ لائن ہی آتی لیکن آپ کو پتہ ہے لاف انکریزنگ ریٹرن کی وجہ سے جو مارجنل کاسٹ میں چینج ہوتا ہے وہ سیم نہیں ہوتا پہلے ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے بعد میں انکریز ہو رہا ہوتا ہے یہ مارجنل کاسٹ ڈیکریز ہو رہی ہے کس کی وجہ سے انکریزنگ ریٹرن کی وجہ سے مارجنل کاسٹ انکریز ہو رہی ہے کس کی وجہ سے کی وجہ سے اسی لئے چونکہ چینج سیم ایک جیسا نہیں ہے ویریبل کاسٹ کی لائن بھی سٹیٹ نہیں ہے تو اندھا جب کبھی آپ نے variable cost کی line draw کرنی ہے economics میں کیسی کرنی آئے یہ کرو والی شیف دیکھیں ٹھیک ہے straight line draw نہیں کرنی ورنہ اس کا مطلب ہے پھر آپ کو economics کا جو اہم لا تھا وہ نہیں پتا کہ لاف increasing return کیا ہے decreasing return کیا ہے کلیر ہوگی یہ بات اب دیکھیں آگے چلتے ہیں average cost کیا ہے average cost کا فارملہ کیا تھا divided by یہ تو 10 divided by 0 0 ہی کرلو ورنہ math میں تو شاید infinity کا انصر آتا ہوگا پہلے total cost average cost 20 divided by month 20 اب calculator کی ضرورت پڑے گی اچھا صرف ایک student بتائیں جب سارے بتاتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے جی میرے بھائی آپ کے پاس calculator ہے calculator ہے آپ کے پاس موبائل پہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں ایک دن میں گیا نائی کے پاس اور میں نے کہا میرے بال کار دو اس نے دیکھو والے نہیں اب بھائی بال کار دو اس نے مجھے بٹھایا دو تین دفعہ اس نے کینچی واری جو ہے بال کھینچے جائے مجھے بڑی درد ہوئی اور میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو بال کار رہے ہو مجھے درد ہو کہتا ہے سوری سر جی آج میرے پاس وہ کینچی نہیں ہے جس پہ میں پریکٹس کیا کرتا ہوں یہ میں نے کسی دوسرے کی کی کینچی جو ہے اس سے بال کار رہا ہوں تو میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے آپ لوگوں کو کہا جو آپ کے جو بھی ٹولز ہوتے ہیں ان پر ہاتھ ہوتا ہے کہتا ہے بلکل سر اگر میری کینچی ہوتی نا تو آپ کو پتا بھی نہ چڑھا ہے پانچ منٹ میں سارے بال جو ہے وہ سیٹ کر دے تھا آپ کے تو اسی طرح جس طرح اس کے پاس ٹولز ہوتے نا یہ ہم اکاؤنٹنٹ ہے ہمارے پاس بھی کچھ ٹولز ہوتے ہیں وہ کیا ہے ہمارا سب سے بڑا ٹول کلکولیٹر اور ہاں آپ کرتے ہیں کیا ہے میں بتاتا ہوں ابھی بتاتا ہوں بھئیہ ڈھائر لنک کرتا ہوں ڈھائر جائیں سارے سیشن میں پریکٹس کرتے رہتے ہیں موبائل پہ آپ ایگزیم میں جب کلکولیٹر لے کے جاتے ہیں تو موبائل لاؤڈ دیں کلکولیٹر لے کے جاتے ہیں نا آپ کا ہاتھ ہی نہیں ادھر چلتا ادھر دیں موبائل میں تو ادھر تین تھا اب ہاتھ آٹومیٹگری سیٹ ہوا ہوتا ہے ادھر تین پہ ہو سکتا ہے کلکولیٹر میں ادھر دو ٹھیک ہے تو اسی لئے نہیں بھائی فارمیٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہر لیپ ٹاپ کا بھی فارمیٹ دوسرے لیپ ٹاپ سے فیزیکل لیاؤڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسی لئے بھائیہ یہ آپ تھوڑا سا کشٹ اٹھا لیں سٹارٹ آف دی سیشن ہی کلکولیٹر لے لیں اور اسی کلکولیٹر پہ پریکٹس کیا کریں اگزیم میں آپ فرسٹریشن سے بچیں گے ہم کیا کرتے تھے ہم سٹارٹ میں سینئر سے پوچھ لیتے تھے بھائی سننے اوہ بھائیہ سننے ہو سکتا ہے کام کی بات ہو ہم سٹارٹ میں سینئر سے پوچھ لیتے تھے فائنل لیول کے سر وہ کون سا کلکولیٹر ہے جو اے ایف سی سے لے کے ایم ایس لیول تک چلے گا وہ ہمیں کلکولیٹر بتا دیتے تھے تین چاہر ہم ان میں سے جو اچھا لگتا تھا وہ خرید لیتے تھے اور پھر پورے پورے تھرو آؤٹ دا سی اے کیریئر وہ ہی کلکولیٹر استعمال کرتے تھے دیکھنے میں چھوٹی سی بات آپ کو لگے گی لیکن پریکٹس اتنی ہو جاتی تھی وہ دردہ در کلکولیشنز ہو رہی ہوتی آپ کی پرانے بابے دیکھیں نا جو کلکولیٹر پر کام کرتے ہیں آپ تو ایک ایک انگلی سے کرتے ہیں نا وہ باس کا دو تین انگلیوں سے کٹھا کام کر رہے ہوتے ہیں اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے تو بھائیہ پہلی فرصت میں جا کے ایک کلکولیٹر اچھا سا لے لیجی نہیں باقی آپ کی مرضی ہے بتانا میرا فرض تھا عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی اچھا ایک میں اٹھا رہے ہیں سارے کلکولیٹر میں کچھ سمجھ نہیں آئے گی یہ میرے بھائی آپ بتا دیں باقی سوٹ ویریفائی کر لیں صرف کیا یہ کلکولیشن ٹھیک ہے آرگو ٹو بے فورٹین پوائنٹ فائیو ٹو열 پوائنٹ ٹری الیون ٹو ٹی ٹوڑیو پوائنٹ فائیو ٹو 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 ٹ ٹو ٹو پوائنٹ س traff یہ کلیئر ہو گئے اب نیکس ٹپ کیا ہے ہمارا ڈیاگرام بتا دیں ڈیاگرام میں ہم نے ایکس ایکسز پہ کیا لکھنا ہے قوانٹی ڈی آؤٹپوٹ وائے ایکسز پہ کیا لکھنا ہے اچھا کون سی کاؤس مارجل کا ٹوٹل کاؤس آپ کو بتا ہے ڈسین میکنگ کے لیے ہم یوز نہیں کرتے ہم ایکانومس کا اکاؤنٹن تھوڑا ہی ہیں تو یہاں پہ آئے گا ایوریج کاؤس ٹائم بچانے کے لیے اے سی ایم سی لکھ دوں چلے گا آپ نے پورا لکھنا ہے ایوریج کاؤس ٹینڈ مارجنل کاؤس ٹا اب دیکھئے اصولی طور پہ تو مجھے سکھانا چاہیے باپ کو یہاں پہ نمبر کر کے آؤ زیرو بان ٹو تھری فور فائیو سیکس سیمن اور یہاں پہ کاؤس دس بیس تیس چالیس 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 نہیں نہیں نائی نہیں فورٹی تک نہیں جائے گی ٹوٹل کاؤس تو بنا نہیں ہے میرے بھائی ہم نے ہاں صرف مارجنل کاؤس ٹا ابیس کاؤس زیرو سے لے کے چالیس تک جائے گا میکسیمم چالیس تک تو یہاں پہ آپ زیرو اس کے بعد پانچ کے انٹرول سے بھی بنا سکتے ہیں دس کے انٹرول سے بھی بنا سکتے ہیں آپ نے نوٹ نہیں کیا شاید میں نے کہا تھا آپ پانچ کے انٹرول سے بھی بنا سکتے ہیں دس کے میں نہیں بنا رہا بھائی میں نے پہلے بڑی دفعہ بنا لی ہوں میں ٹھیک ہے ہاں تو یہ آپ کی ہوم لیکن آپ کو میں ایک جادو دکھاتا ہوں کہ میں نے حالا کے نمبرنگ نہیں کی لیکن جو آپ کے کرو کی شیپ آئے گی آپ کو ابھی نہ بتا دوں ابھی آپ نے زیرو کو شامل نہ کیجئے گا زیرو والا کرو نہ کھینچئے گا وان سے شروع کیجئے ورنہ انفینٹی ڈونتے رہیں گے آپ وان سے شروع کرنا ہے آپ نے جو آپ کے کرو آئیں گے پہلے کون سا بتاؤں مارجنل کاسٹ کا کیا ایوریج چلے آپ اتنا زور دے رہے ہیں تو پہلے ایوریج کاسٹ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایوریج کاسٹ کا ہمارا کر بنتا ہے وہ کون سی شیپ ہوتی ہے بھلا یو شیپ یہ لے نہیں نہیں مجھے پسند نہیں آئی ہے یو شیپ ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہاں پرکار 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 بالکل پرکار شاباش آپ لوگوں نے جب بھی یہ کاسٹ کا بڑھا کرنا بھول گیا تھا آپ کو بتانا کل سے آپ میں سے ہر شروعنٹ نے پرکار ضرور پرکار نہیں ڈی بھائی ایسے وہ ڈی ساتھ لے کے آنی ہے ڈی ہاں جی آپ کا بڑا ٹائم بچائے گی تو یہاں پہ میں ٹھیک ہے ایک ہے ہے کریمنٹ ٹھیک ہے آیفریج کاسٹ کر ایفریج کاسٹ کر اب کون سا کروڈ رہا کرنا ہے مارجنل کاسٹ کر اللہ مارجنل کاسٹ کار نہیں بھائیہ وہ تو انڈیفرنس کرو ہوتا ہے یہ یہ مارجنل کاسٹ کرو اچھا اس کی شیپ بھی یو شیپ ہے مارجنل کاسٹ ہاں کیا ہے مارجنل کاسٹ کر مارجنل کاسٹ کر ایوریج کاسٹ اچھا بھائی یہ کیسے یو شیپ ہے کیونکہ اکنامکس میں ہر اس کرو کو یو شیپ کہتے ہیں جو پہلے ڈکریز ہو رہا ہو پھر انکریز ہو رہا ہو جو پہلے انکریز ہو رہا ہو پھر ڈکریز ہو رہا اس کو یو شیپ نہیں کہیں گے تو یہ بھی پہلے ڈکریز ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے پھر یہ بھی ڈکریز ہو رہا ہے تو یہ دونوں یو شیپ ہے یہاں تا کلیر ہے آخری کنسپٹ آج کا کوئی ہم سے پوچھے بھائیہ مارجنل کاس اور ایوریز کاس میں کیا ریلیشنشپ ہے مارجنل کاس ایوریز کاس میں کیا ریلیشنشپ ہے ہم کہیں گے یہ تو پہلے ہی ہم سیکھ چکے ہیں وہی ریلیشنشپ جو مارجنل پروڈکٹیوٹی اور ایوریز پروڈکٹیوٹی میں ہے وہی فرق جو شاہد آفریدی کے اس میچ کے سکور میں اور ایوریز سکور میں ہے اس میچ کا سکور ایوریس سکور سے زیادہ ہے مارجنل سکور زیادہ ہے ایوریس سکور کیا ہوگا مارجنل سکور کم ہے ایوریس سکور کیا ہوگا مارجنل سکور اور ایوریس سکور ایکول ہے دونوں کیا ہوگے ایکول ہوں گے مارجنل پروڈکٹیوٹی والا کنسنٹ پڑا تھا چپٹر فور میں مارجنل پروڈکٹیوٹی ایوریس پروڈکٹیوٹی سے زیادہ ہے ایوریس پروڈکٹیوٹی کیا ہوگی مارجنل پروڈکٹیوٹی ایبریج پروڈکٹیوٹی سے کم ہے ایبریج پروڈکٹیوٹی کیا ہوگی اور جہاں پہ دونوں ایکوال ہیں وہاں پہ ایکوال ہوگی یہی سن لیں اور سے سنیے جب مارجنل کاسٹ جب مارجنل کاسٹ ایبریج کاسٹ سے کم ہے جب مارجنل کاسٹ ایبریج کاسٹ سے کم ہے ایبریج کاسٹ کیا ہو رہی ہے جب مارجنل 코س ایوریز 코س سے زیادہ ہے ایوریز کیا ہا رہی ہے جب مارجنل 코س ایوریز 코س سے کم ہے ایوریز 코س کیا ہا رہی ہے ڈیکریز اور جب مارجنل 코س اور ایوریز 코س دونوں ایکبل ہیں تو دونوں ایکبل اور یہ سنی Did یا یوں کہ لے جہاں پہ مارجنل کاسٹ ایوریج کاسٹ کو کٹ کرتی ہے وہ ایوریج کاسٹ کا منیمم ہے ایسے کہلیں ایسے کہلیں چلیں تو پھر مجھے بتائیے اگر کوئی ہم سے پوچھے مارجنل کاسٹ ایوریج کاسٹ کا ریلیشنشپ کیا ہے ہم کیا کہیں گے جب مارجنل کاسٹ ایوریج کاسٹ سے زیادہ ہے ایوریج کاسٹ کیا ہو رہی ہے انکریز ہو رہی ہے جب مارجنل کاسٹ ایوریج کاسٹ سے کم ہے average cost کیا ہو رہی ہے decrease ہو رہی ہے اور جب marginal cost average cost sequel ہیں تو marginal cost average cost کو minimum پہ cut کر رہی ہے یہ average cost کا minimum ہے اس سے آگے چلیں گے تو marginal cost زیادہ ہوگی average cost بڑھتی جائے گی اس point سے پیچھے چلیں گے marginal cost کم ہوگی average cost کم ہوگی decrease ہو رہی ہوگی اس point پہ marginal cost average cost sequel ہے اور یہ average cost کا minimum point کچھ کو سمجھ آئے آپ کو آج آپ نے گھر جا کے کیا کرنا بھلا پیسٹ کی تیاری تو کرنی ہے سلیبس کیا تھا چپٹر فور پورا لیکن سن لے جیے سن لے جیے آج گھر جا کے اس ٹیبل کی مدد سے ایک دفعہ ڈائیگرام بنانی ہے اور ایک دفعہ بغیر ٹیبل کے دو ڈائیگرام بنانی ہے زیادہ کام نہیں دی رہا صرف دو کام دے رہا ہوں یہ آدھے گھنٹے با آدھے گھنٹے کیا پندرہ میڈٹ میں کملیڈ ہو جائے گا آج کا لیکسر ختم یہاں آج کا لیکن ہے آج کا لیکن ہے